بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستر کے نئے خوشخبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس پوڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں پنجاب مزدور کارڈ کے بارے میں پورے پنجاب کے اندر مزدور کارڈ لانچ کر دیا گیا ہے وہ تمام پاکستانی جن کا تعلق مزدور طبقے سے ہے وہ تمام پاکستانی جو غریب افراد میں شامل ہیں وہ تمام پاکستانی جن کی مہانہ آمدن بہت کم ہے مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں پنجاب مزدور کارڈ بنوا سکتے ہیں اس پوڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتاؤں گا کہ اگر آپ پنجاب مزدور کارڈ بنوا لیتے ہیں تو آپ کو چودہ مختلف سہولیات دی جائیں گی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے چودہ مختلف آپ کو بینیفٹ حاصل ہوں گے چودہ مختلف آپ کو فائدے حاصل ہوں گے جس کی تفصیل اس پوڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں اس وڈیو کے آخر میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پنجاب مزدور کارڈ آپ کیسے بنوا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام پاکستانی جنگ کا تعلق سندھ سے ہے تو سندھ کے اندر بینظیر مزدور کارڈ لانچ کر دیا گیا ہے اب آپ سندھ کے اندر رہتے ہیں تو آپ بینظیر مزدور کارڈ بھی بنوا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بینظیر مزدور کارڈ آ جاتا ہے تو آپ کو کون کون سے بینیفٹ حاصل ہوں گے اس کی تفصیل بھی اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کے تفصیل میں دوسر سے پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں پنجاب کے اگر آپ پنجاب کے اندر رہتے ہیں اور پنجاب کے آپ رہیشی ہیں آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے آپ مزدور تبقی سے تعلق رکھنے والے ہیں آپ کا تعلق غریب تبقی سے ہے تو آپ مزدور کارڈ بنوا سکتے ہیں اس کارڈ کا پورا نام ہے پنجاب مزدور کارڈ یہاں پہ انہوں نے کہا جی صبح بار کے گیارہ لاکھ مزدور اور ان کے اٹھاٹھ لاکھ لوہہ کین کو فائدہ پہنچایا جائے گا اس پروگرام کے ذریعے پنجاب مزدور کارڈ کے ذریعے گیارہ لاکھ مزدوروں کو اور ان کے اٹھاٹھ لاکھ لوہہ کین کو فائدہ دیا جائے گا اور اس میں انہوں نے کہا جی سوشل سیکیورٹی رحمت اللہ عالمین انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کی آٹھ ماہ میں مکمل آٹومیشن ہوگی یہ سب سے بڑی بات ہے آگے جائیں گے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ جائیں گی اب سب سے پہلے لبنے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اگر آپ پنجاب مزدور کارڈ بنوا لیتے ہیں تو پھر آپ کو بینیفٹ کیا کیا حاصل ہوں گے آپ کو فائدہ کیا کیا ملیں گے اس کی ابھی میں آپ کو تفصیل بتانے والا ہوں جو غریب خاندان کے سٹوڈرٹ ہیں ان کو تو سکولرشپ دی جائے گی اس کلابہ ڈیٹھ گرانڈ آپ کو دی جائے گے ڈیٹھ گرانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے جو غریب ہے جس کے پاس جو ہے اتنے بھی پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنے گار میں میت لے جا سکے ٹھیک ہے تو ڈیٹھ گرانڈ میں آپ کو دی جائے گی اس کلابہ میرج گرانڈ ہے اگر آپ کی بین بیٹی کی شادی ہوتی ہے آپ کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے یا آپ کی کسی فرد کی شادی ہوتی ہے تو آپ کو شادی کے وقت گرانڈ دی جائے گی حکومت کی جانب سے اس کلابہ یہاں پہ چودہ مختلف فیدے ہیں ابھی میں ایک ایک کر کے آپ کو بتانے والا ہوں نمبر ون پہ بیماری پر آپ کا معافضہ دیا جائے گا یعنی اگر آپ کو ایسی بیماری لگی ہے جس کا آپ علاج نہیں کروا سکتے تو آپ کو پیسے دیا جائیں گے پنجاب گرانڈ میںٹ کے جانب سے تاکہ آپ اپنی بیٹی کا اپنے بائی کا آپ نے کسی بھی فرد کا علاج کروا سکے دوسرے نمبر پہ دوسرے زخمی ہونے پر معافضہ دیا جائے گے زخمی ہونے پر معافضہ کا مطلب یہ ہے اگر آپ کا ایکسیرنٹ اچانک ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے یا آپ کو کوئی اور مطلب آپ کا جسم کے آزاز زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو آپ ٹھیک نہیں کروا سکتے تو آپ کو اس کا بھی معافضہ دیا جائے گا اس کے بعد عددت معافضہ آپ کو دیا جائے گا عددت معافضہ اس کو کہتے ہیں یہ عورتیں ان کو سال میں مخصوص دنوں میں یہ عددت کو ان کے ایام ہوتے ہیں تو بہت سے ایسے غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کنڈیشن میں عورت کے اس کنڈیشن میں عورت کے ان دنوں میں اس کا خیال مطلب اس طریقے سے نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے وہ پیسہ لگا نہیں سکتے اپنی میوی کے اوپر ٹھیک ہے تو ان کو بھی معافضہ دیا جائے گا حکومت پنجاب کے جانب سے اس کے بعد زجگی پر معافضہ دیا جائے گا زجگی لفظ ہے یہ زجگی مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت بھی معافضہ دیا جائے گا غریب لوگوں کو اس کے بعد مزدوری کا معافضہ دیا جائے گا مزدوری کا سوری مزدوری کا معافضہ آپ کو دیا جائے گا مزدوری کے مطلب یہ ہے ایسے غریب لوگ جن کی ٹانگ نہیں ہے جن کے بازوں نہیں ہے جو کمان نہیں سکتے تو ایسے لوگ کو حکومت پنجاب کے جانب سے جو ہے گھرانڈ دی جائے گی ان کو پیسے دی جائیں گے اس کے بعد پینشن برائے مزدوری آپ کو دی جائے گی یعنی اگر آپ مزدور ہیں تو آپ کو جو ہے پینشن بھی دی جائے گی یہ منتھلے بیس پہ ہوتی ہے منتھلے بیس پہ آپ کو پیسے دی جائیں گے اس کے بعد جو معافضہ کفن دفن برائے لوہہکین یعنی اگر آپ کو تعلق غریب تبقی سے ہے اور آپ کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے کفن کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو حکومت پنجاب آپ کو کفن کے لیے بھی پیسے مہیا کرے گی اس کے بعد جو مالی امداد برائے بحالی مزدوران تو یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ جو مزدور افراد ہیں ان کو مالی امداد بھی دی جائے گی منتھلی بیس پہ اس کے بعد محافضہ کفن دفن برائے مزدور کفن دفن کے لیے آپ کو پیسے دی جائے گی اس کے بعد پینشن برائے پیسہ مندگان جو انتہائی قریب لوگ ہیں جن کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں ان کو پینشن دی جائے گی منتھلی بیس پہ اس کے بعد کرایا آمد و نفت یعنی آپ کو جو ہے جو آپ رنڈ کے پر برائیتے ہیں گھر میں اس رنڈ کو آپ نہیں دے سکتے تو آپ کو اس میں بھی مدد دی جائے گی ٹھیک ہے اب اس کی رنڈ سیشن کا کیا طریقہ کارا ہے سب سے امپورٹنٹ کام ہے کہ اگر آپ پنجاب مزدور کارڈ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے اپلائی کریں تو اس کے لئے تو میں الگ سے وڈیو بناؤں گا وہ میری وڈیو کل آئے گی ٹھیک ہے کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مزدور کارڈ کے لئے آن لائن کیسے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن میں سرسر تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں یہ نکی ایک اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے دومیسٹک ورکرز ریجسٹریشن ایپ ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے جانا ہے اور آپ نے مزدور کارڈ کے لئے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ سبسکرائب کرلے چینل کو فوری طور پر کل انشاءاللہ اسی ٹائم پر تقریبا دو بجے دن کے دو بجے وڈیو اپلوڈ ہو جائے گی جس کے اندر میں آپ کو لائیو ساری چیزیں بتاؤں گا کہ آپ نے پنجاب مزدور کارڈ کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی جہاں میرے نے چھوٹا سا طریقہ بتایا جی نیچے دیکھیں مزدور کارڈ کے فوائد فوائد تو بھئی میں سارے آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اب آخری بات آ جاتی ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں انشاءاللہ کل دو بجے وڈیو آجے گی آپ نے اس کو پورا واج کرنا ہے ٹھیک ہے آج صرف اتنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی اپلیکیشن اپلیس ٹورک ابرجس کا نام ہے دومیسٹک ورکرز ریجسٹریشن ایپ آپ اس کو ڈاللوڈ کر کے اور آپ مزدور کارڈ کے لئے اپلائی کر سکتے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں یہ سندھ والوں کی اگر آپ بینظیر مزدور کارڈ پر وانا چاہتے ہیں اگر آپ سندھ کے در رہتے ہیں تو آپ کو مختلف بینیفٹ دیا جائے گی بینظیر مزدور کارڈ کے ذریعے مزدوروں کو فراہم کی جانے والی مرات نمبر ون بیماری کے دوران میڈیکل گرانڈ آپ کو دی جائے گی نمبر ٹو وفات کے بعد لواحے کین کو گرانڈ دی جائے گی نمبر ٹھری مزدوروں کے بچوں کے لئے تعلیمی وظائف دی جائے گی اس کے بعد نمبر چار زجگی کے دوران میٹرنٹی گرانڈ آپ کو دی جائے گی نمبر پانچ شادی کے لئے میرچ گرانڈ آپ کو دی جائے گی نمبر چھے رہیشی سکیموں میں خصوصی ریعت آپ کو دی جائے گی اس کے بعد جی پہلے مرحلے میں چھ لاکھ ریجسٹرڈ سنتی مزدور ان کو مرات دی جائے گی اس کے بعد دوسرے مرحلے میں گیر ریجسٹرڈ سنتی مزدور ان کی ریجسٹرشن یہ بعد میں کی جائے گی ان کو مرات میں دی جائے گی لیکن ان کی ریجسٹرشن بعد میں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد اور تیسرے مرحلے میں دیگر طوام مزدوروں کو بینظیر مزدور کارڈ کا اجراء کیا جائے گا تو دوستو یہاں پہ مزدور کارڈ اگر آپ سندھ کے حدر بروانا چاہتی ہیں تو تین قسمیں بنائے گی پہلے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو جلد جلد اپلائی کرے گے پہلے جو چھے لاکھ لوگ ہیں ان کو فوری طور پر بینظیر مزدور کارڈ دے دیا جائے گے ٹھیک ہے اور دوسرے مرحلے کے اندر جنہوں نے اپلائی نہیں کیا ہوگا پھر ان کی ریجسٹرشن کا آغاز کیا جائے گا اور ان کی ریجسٹرشن کے بعد ان کو بھی سولیا دی جائے گی تیسرے مرحلے میں مزدور کارڈ جو ہے ان تمام لوگوں کے لئے اپن کر دیا جائے گا جو کہ مزدور کارڈ بروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو تین مرحلے کے اندر آپ یہ مزدور کارڈ بروانا سکتے ہیں تو اس کا بھی جو اپلائی کرنے کا طریقہ کہا رہا ہے یہاں پہ انہیں بتایا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس کو پر ایک الگ سے وڈیو بنا دوں گا اور آپ پلیسٹرکوپررن کے اپلیکیشن چیک کریں اور مزید اس کے پر ویڈیو ٹیپ کو برابر ریسرچ کر لیں مزید اس کے پر میں وڈیو بنا ہوگا ابھی میں تھوڑی در پہلے ریسرچ کر رہا تھا ساری چیزوں کو اکٹھا کر رہا تھا تو کوئی اتھرٹک چیزیں میرے سامن نہیں آئی کیونکہ میں اپنے چینل کو پر کوشش کرتا ہوں وہ چیز آپ کو بتاؤں جس کا پروف میرے پاس ہو تو اس کا پروف میرے پاس نہیں ہے تو ایسے میں کوئی چیز آپ کو نہیں بتانا چاہتا جس کا پروف میرے پاس نہیں ہے تو ساری چیزیں میں نے آپ کو کلیر بتا دی ہے اگر آپ پنجاب کے اندر پنجاب مزدور کارڈ بنوانا چاہتے ہیں اس کا پورا طریقہ کارڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیا کیا مینیفٹ آپ کو حاصل ہوگی وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ صدر مزدور کارڈ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا کلی ویڈیو کا کلی ویڈیو آجائے گی انشاءاللہ اور پنجاب مزدور کارڈ کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے اور آولین اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی کالی انشاءاللہ دو بجے ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی چینل ایک اوپر آپ اس کو دیکھ سکیں گے دوست امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے چین ویڈیو دیکھنے کے لئے بینکس نیوز ٹوٹ پی کے چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں بزیر تفصیلات کے لئے لنک ریچر ڈسرپشن کا در دیا ہوا ہے فوری طور پر لنک کو اوپن کریں اور ساری چیزیں آپ خود آکے پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے